کیسے آپ سب دوستوں سواقت ہے آپ کا اپنے میڈیا پی ایم سی میڈیا میں دوستوں آج بات کریں گے فلم مرزاوہ کے باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں اور سکریننگ ڈائریکٹر پرڈیوچر اور اسٹار کاشٹ میں تو دوستوں اس فلم کے ڈائریکٹر تھے ملن ملاب زیوریہ اور دوستوں بات کرتے ہیں اس فلم کے پرڈیوچر کے تو اس فلم کو پرڈیوچ کیا ہے کل بھوسر کمار نے دوستوں اگر بات کرتے ہیں اس فلم کی سکریننگ کی تو کتنی سکریننگ پر ریلیج ہوئی تو یہ فلم دوستوں اسکریننگ پر ریلیج ہونے والی تھی تین ہزار لیکن بالا آر لیڈی باکس آفیس سے کافی قبضہ بنائے رکھی ہوئی ہے اس لیے اس فلم کو اتنا سکریننگ نہیں مل پائی جتنا ملنا چاہیے فیلحال یہ اکیس سکریننگ پر انڈیا میں ریلیج ہوئی ہے اگر بات کریں پورے انڈیا کی تو یہ فلم لبک پچیس سکریننگ پر پورے انڈیا میں ریلیج ہوئی ہے اگر دوستوں بات کریں پورے ورلڈ وائز کی تو یہ فلم پورے ورلڈ وائز میں لبک اٹھائیس سکریننگ پر ریلیج ہوئی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں اس فلم کی باکس آفیس فرس ڈے کلیکشن کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دیں اس فلم کی بجر تھی لبک پچھپن کروڑ روپیا اور اس فلم میں کی پرشاری پرموسی میں خرج کیا گئے تھے دس کروڑ ٹوٹل ہوتے ہیں پیسٹھ کروڑ اور دوستو اس فلم کی اگر بات کریں فرس ڈے کی کلیکشن کے بارے میں تو فرس ڈے پر پوری انڈیا کی کلیکشن ہوتے ہیں ٹوٹل نو پائنٹ پچاس لاکھ مطلب نو کروڑ پچاس لاکھ کی فرس ڈے پر اس نے بیجنس کیا اگر بات کریں سکن ڈے پہ تو تھوڑا سا گروہ دیکھنوں کو ملا سکن ڈے پہ ماؤت پر بھی سٹی تھوڑی اچھی نہ ہونے کے کار تھوڑا سا اوچھال ملا پھر بھی یہ فلم سکن ڈے پہ گیارہ کروڑ بیس لاکہ اس نے بیجنس کیا اگر بات کریں تھر ڈے کی تو تھر ڈے یعنی سنڈے کو اس فلم نے تیرہ کروڑ کے آس پاس بیجنس کیا تھوڑا سا اوچھال دیکھنوں میں ملا اگر بات کریں تھے دن کی باکس آفیس کلکسن کو تو اس فلم میں زیادہ گراہوٹ دیکھنوں کی ملی سات کروڑ اسی لاکھ کا بیجنس کیا ٹوٹل ہوتے ہیں ایک ٹالیس کروڑ اب دوستوں دیکھتے ہیں یہ فلم کتنا بیجنس کر پاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ فلم اسی کروڑ کے آس پاس بیجنس کر سکتی یا سو کروڑ یا پچاس کروڑ دوستوں کمنٹ میں ضرور یہ بتائیں اور دوستوں اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ